ان غداروں کو سزا دیتے جمع ہوئے جنہوں نے ہمارے سلطان کی چان لی یہ سزا یہاں ختم نہیں ہوگی انہوں نے ہمارے بہادر سلطان کو مہم کے دوران شہید کیا اس وجہ سے ان کو قبروں میں بھی چین نہیں ملے گا اور جہاں تک پیچھے رہ جانے والے قبائل کی بات ہے اگر انہوں نے ریاست کے خلاف بغاوت کی میں انہیں ایسی سزا دینے سے قطن بریز نہیں کروں گا تم دونوں کا بہت جلد ہلناک حساب ہوگا تمہارے اور تمہارے گلے میں جس کا پٹا ہے سعادتین کا اللہ کے حکم سے گلناف صاحب ہم میں سے جو مرے گا ایک کے بدلے ہزاروں پیدا ہوں گے انشاءاللہ آپ اس سے بچ نہیں پائیں گے میں کسی کو بھی ریاست کے خلاف بغاوت نہیں کرنے دوں گا جاؤ جہنم میں سارین صاحب کون ہے یہ کون ہے یہ سلمان شاہ بیٹا ارتغل حضور بھائی ارتغل سرائی ایلے گچرین یلانلہ چیانلہ راہمن معصوم ہم اسبات ہم اسبات سلطان غیاس الدین کے سورے کے فیصلے کے مطابق میرے بھائی اور میرے بے گناہ قرار دیے گئے ہیں ہاں اللہ اب آپ میرے بہادروں کو کردن کے گرد لپٹی رسیوں کو نکالیں کولناف صاحب جہاں تک تمہاری اور جن زلیلوں نے تمہیں تمہارے میرے بہادروں کو ماننے کا حکم دیا ان کی بات ہے میں تم سب کو جلد کا ٹھہرے ملاؤں گا ان کی باتên ک isolation جن یا بات ہوligt ان کی باتت من سب کو گھرمز جنگیں یہ بات sniper جنگ ہے ان کی باتでよろしく گزاب جنگinvestappاط جنگ ان کی بئی otroک مرحوم سلطان علاؤ الدین کے فرمان پر کارچہ ایسار قلعے میں قلعے دار گلناف صاحب کے ان تکلی اور سردار اعلیٰ کے فرائض اچھی طرح سر انجام دینے پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے آپ کے بابا کے شانہ بشانہ کئی جنگوں میں لگنے والے گلناف صاحب ایک قابل تعریف قلعے دار ہیں جب آپ آئیت کی مہم پر نکلیں گے تو وہ ہماری مغربی سردوں کو محفوظ رکھیں گے میری طرح آپ بھی اچھی طرح جانتے ہیں کہ ارطگل صاحب بے گناہ ہیں میرے بابا قدرتی موت مرے ہیں ہر کوئی یہی سمجھے سمجھے گا آئیلہ اس لئے ارطگل صاحب بابا کی وسیعت کے مطابق سردار اعلیٰ کے طور پر مغربی سردوں پر اپنا کام جاری رکھیں گے سلطان موظم یقیناً ہمیں بھی خوشی ہے کہ ارطگل صاحب بے گناہ ثابت ہو گئے ہیں لیکن وہ دھن کے پکے اور قابو سے باہر ہیں اس لئے یہ واضح ہے کہ وہ یہاں ہمارے لئے مسائل پیدا کریں گے جب آپ جنگ میں مصروف ہوں گے شہزادہ قلیج ارسلان ابھی زندہ ہے اسی ایسی صورتحال میں ارطگل صاحب کا فیر غیر متوقع ہوگا اچھی طرح سوچ لیں سلطان بہت ہو گیا میرے بابا کی وسیعت کو منسوخ کرنے کی نہ تو تم میں اور نہ کسی اور میں طاقت ہے ارطگل پر میرا اعتماد مکمل ہے وہ اپنے فرائز پر برقرار رہے گا گولناب صاحب ارطگل صاحب کی اطاعت کریں گے وہ ان کے محتید ہوں گے اور وفاداری سے ان کے لئے کام کریں گے میرا حکم واضح ہے واضح ہے نا میرے بھائی کلیج میرے بھائی کلیج